ایچ پائلوری آپ کسی بھی جنرل فیلیشن کے پاس جنرل پرکٹیشنر کے پاس کوئے کے پاس جاتے ہیں آپ کو میرے کا ایشی ہوتا ہے تو آپ کو ایچ پائلوری ٹیسٹ لکھے دیتا ہے بلڈ دیتے ہیں سیمپل آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ پوزیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے اگر پوزیٹیو آتا ہے تو آپ کو میڈیسنز وغیرہ دینا شروع کر دیتے ہیں السلام علیکم میرا نام ڈاکشور مسعود احمد ہے میں بطور کنسٹرنٹ گیسٹرونٹالجسٹ اور ہپٹالجسٹ کوئیٹے شہر میں پریکٹیس کر رہا ہوں اچھا آج کے ایک بہت ہی کومن ٹاپک ہے جس کے لیے مجھے بہت ساری میلز آئی تھی میسیج آئے تھے کہ اس پر ایک ویڈیو بنانی چاہیے لگتا ہے بزار کی کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر صاحب میں یہ میڈیسن پر سٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لینا اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسٹریشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر تو آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ یہ ٹیسٹ بلکل اپسلیٹ ہو چکا ہے یہ ٹیسٹ ایس پائلوری کی ڈائیگنوزز میں بلکل مدد نہیں دیتا اگر کوئی آپ کو یہ ٹیسٹ لکھے دے رہا ہے یا اس کے بیسیج پر آپ کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہے تو یہ بلکل حالت ہے میز گائیڈ کرنے والی بات ہے یا کمیمی ہے اس بندے کی جو آپ کو لککے دے رہے ہیں ایس پائلوری بیسیکلی گرام نیگیٹیو بیکٹیریا ہے یہ میدے کی تیزابیہ جیلن میدے کے آلسرز وغیرہ کا سبب بن سکتا ہے اور اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو خدا نخواست آگے جا کے کینسر بھی بن سکتا ہے اب یہ ٹیسٹ کیوں اپسلیٹ ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایس پائلوری میں ہم جسم میں انٹی باڈیز دیکھتے ہیں کہ انٹی باڈیز یا ایمونٹی جو آپ ڈیولپ کرتے ہیں بیکٹیریا کی اگئیز وہ ہے یا نہیں تو اگر آپ کو پاسٹ انفیکشن ہو پرانا انفیکشن ہو تب بھی انٹی باڈیز پوسٹیوائے گی اگر ریسنٹ انفیکشن ہو تب بھی پوسٹیوائے گی ایون اگر آپ ٹریٹ ہو چکے ہیں تب بھی انٹی باڈیز پوسٹیوائے گی تو ایکس ٹیسٹ سے بلکل پتہ نہیں چلتا کیا آپ کو انفیکشن ہے پرانا انفیکشن ہے انفیکشن ریزول ہوا ہے کیا ہوا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سا ٹیسٹ کرانا چاہیے اس کے لیے جو سب سے سنگنفیکنٹ یا امپورنٹ ٹیسٹ ہیں وہ سٹول انٹیجن ٹیسٹ ہیں وہ آپ کرالیں یوریا بریڈ ٹیسٹ ہیں جو بڑے سینٹرز میں ہوتا ہے وہ کرالا چاہیے اس کے علاوہ انڈوسکوپی ویڈ بائپسی جس میں دو ٹیسٹ یعنی انڈوسکوپی کر کے بائپسی لی جاتی ہے تو بیڈ سائٹ پہ ریپیڈ یوریز ٹیسٹ ہوتا ہے یا ہم ہسٹوپتالوجی کے لیے بائپسی سنپل بھی جواہ دیتا ہے تو اگر آپ کو میدے وغیرہ کا مصلا ہو اس طرح کا کوئی ایشو ہو تو بجائے کویکس کے یا کسی جی پی کے کلسنٹ کرنے لیے کسی بھی آپ کے شہر میں کوئی پروپر گیسٹرونٹولوجیسٹ ہو تو ان کو معلومات ہوتی ہیں تو ان سے ٹیسٹ کروائے ایش پائلوری کے بیسز پر ٹیٹمنٹ نہ کروائے کیونکہ اس سے ریزیسٹنس ڈیولپ ہو جاتا ہے ایک دفعہ جو انٹیبائیٹکس آپ لے لیتے ہیں دوسری دفعہ پھر وہ انٹیبائیٹکس کام نہیں کرتی پیشنٹ ریزیسٹنس ڈیولپ کر لیتا ہے